کوئی مسلمان حکمران نے یہ حسین کی طرح تلوار نیام سے نکال کے میردانِ کارزار میں آئے اور کہے میں اعلانِ جنگ کرتا ہوں کافروں کے ساتھ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہے اے کوئی میرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے سنو ممبرِ رسول پہ بیٹا حسین کا بیٹا کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس بادشاہ کی اس دعوت پہ لبے کہنے کے لیے اپنی بیوی بچوں سمیت تیار ہوں اپنی پوری قوم سے پوری پاکستان والوں سے پوری دنیا امتِ مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین میدانِ کارزار میں اپنی اولاد کو لے کے کیوں گئے تھے وہ ان کے جانے کا مقصد کیا تھا وہ جانے کا سبب اور وجہ کیا بنی تھی خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلِ بسرہ کو جو خط لکھا تھا اس خط کے الفاظ پہ غور کر لے اور پھر آج کی میں اپنی اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں ہر شخص سادات بھی بیٹے ہوگے وہ بھی ان باتوں پہ غور کرے غیرِ سادات بھی غور کرے ساری سیاسی پارکیوں والے غور کرے ہر تعلیمی آفتہ انپر ہر آدمی ان الفاظ پہ غور کرے ہر ایک کے لیے نمونہ اور سبق ہے امام حسین کے اس خط کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں اس کا مضمون یہ تھا اس میں سے چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں انہوں نے اہلِ بسرہ کو جو خط لکھا اس خط میں حضرت نے لکھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کسی شہص کو اس کا ثبوت چاہیے تو شہیدِ کربلا کے نام سے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب نبور اللہ مرکدہ کی کتاب چاہے اس میں یہ مضمون نہ ہو پوری قوم کا مجرم ہوں پورے حوالوں کے ساتھ نہ ہو پھر بھی قوم کا مجرم ہوں مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب نبور اللہ مرکدہ کون تھے وہ موجودہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوز اُم کے والدِ گرامی ہیں ان کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے اور امام حسین کا مقام اور مرتبہ چاہیے تجھے تو پھر قاری محمد طیب صاحب نبور اللہ مرکدہ محتمیم دارلوم دیوبند اپنے اکابر قدامن نہ چھوڑنا میرے نوجوانوں فتنے کا دور دورہ ہے وہ دارلوم دیوبند کے کیا تھے محتمیم ان کی ایک سائل نے سوال کیا تھا نا جی خط لکھا تھا سوال کیا اس کے سوال کے جواب میں حضرت نے پورا کتابچہ لکھا شہید کربلا اور جی یزید اس عنوان سے انہوں نے لکھا جیزاں کو یزید اچھا لگتا ہے تو جلو اس در ہمارے اس دوڑے پیو کو گگال کٹ چڑے ہو ویسے میرا ایک سوال ہے وہ کیا کہتے ہیں کامن سینس کا سوال ہے آپ کے باپ کو کوئی گالی کت نکال دے تو سچ بتاؤ تو اسی اس کو معاف کر دیو بڑے بڑے بزرگاں میں خیر ہے جنیاں بازو غلطی من نا 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 کڑی کیے سو تو جس نے ہمارا سارا خاندان تہہ دیکھ کرا دیا تم ہمیں کہتے ہو کہ اس کے ساتھ سلا کر لو خوش میں آؤ مسلمانوں کیا کر رہے ہو ہم سے کس کے ساتھ سلا کر آ رہے ہو اللہ اکبر تمہارے کسی لینر کو کوئی گالی نکالے تم ساری زندگی اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہو جس نے ہمارے سارے خاندان کو تہہ دیکھ کر دیا تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ سلا کر لو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اُلتے لٹک جاؤ نہیں ہو سکتا یہ بات نہیں ہو سکتی یہ فیصلہ کل میدانے کارزار میں جو کچھ اس کی سپاہ نے اور اس کی فوج نے کیا تھا یزید کی فوج نے خاندانِ نبوت کے ساتھ اب یہ میدانِ محشر میں اس کا فیصلہ ہوگا اللہ اکبر خط لکھا کیا لکھا ہے ذرا غور کر لے آج میں بھی حسینی بنتا ہوں تو بھی حسینی بنتا ہے دنیا ناتے پڑتی ہے ہم حسینی ہیں ہم فلاں ہیں کیا حسین نے یہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں حسین اس کے خلاف جو نکلے اختیار نہیں چاہیے تھا اختیار اپنے نانے کے دین کو بچانے نکلے تھے کیا کہا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے کس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض لوگ یزید کو بچانے کے لیے کیا سارا لیتا ہوں جی انتی اس کی وجہ تو پھر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے یاد رکھنا اگر بچے کی خرابی کی وجہ سے اس کے باپ کو برا کہنا بچنا چاہتے تو پھر کنان نے بھی ایمان ثابت کرنا کیا وہ نوحن وہ تو نبی کا بیٹا تھا یہ تو پھر صحابی کا بیٹا تھا وہ تو نبی کے بیٹے تھے نا کنان نبی دب ترناسہ پھر اس تو بھی ایمان ثابت کرو نا اس کو سارے کافر کہتے ہو اللہ اکبر تو اس لیے بیٹا اگر کافر ہو جائے اور بیٹا غلط ہو جائے میرا بیٹا اللہ نہ کرے فاسد فاجر بن جائے تو کیا اس کا ووال مجھ پہ آئے گا جب آقل بالو ہو گیا میرے ہاتھ سے نکل گیا اس کی اچائی اس کی برائی کا اسے بدلہ ملے گا اب اس کی گناہ میرے ذمہ تھوپ دو گے اس کے گناہ میرے سار تھوپ دو گے کہ اس نے جو کیا تو یہ پیر صاحب دا خصور ہے اس کا پتر ہے بڑا پتر ہے اگر گمراہ ہو گیا ہے تو میں سے مہدار ہوں اس بات کا اللہ اکبر تو اس لئے اللہ کا واسطہ ہوش میں آؤ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امام حسین نے اہلِ بسرہ کو خط لکھائے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے کس کی سنت مٹ رہی ہے سنت مٹ رہی ہے اور بیدعات پھلائے جا رہے ہیں نکلنے کا مقصد دیکھ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیظ کے لیے کوشش کرو ہون دسکڑا حسینی ہے رسول اللہ کی سنت مٹ رہی ہے داری بھی تو سنت ہے واجب ہے واجب بے اتفاق علماء واجب ہے تو حسین تو نکلا تھا اپنے نامے کی سنت بچانے ان سنتوں میں سے داری بھی تو تھی ان سنتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا اللہ نے جو نظام قرآن اتارا تھا اس کے احکام کی تنفیظ کے لیے آئے تنا کہ جی شرابی کو کوڑے نہیں خود شرابیں پی رہے اور شریعت کی حدود کو پامال کر رہے تو مجھے بتا میرے ملک پاکستان میں شریعت کا قانون ہے حسینی بن دیں ہارے گو جیسی حسینی ہے حسینی بن دیں تو ہم میں سے کس نے کوشش کی ہے کہ یہاں قرآن کا نظام ہو کس نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے قرآن کا نظام اس ملک میں نافذ ہو جائے چور کا ہاتھ کٹے قاتل کو قتل کیا جائے کس آسان زانی شادی شدہ ہو تو سنگسار کیا جائے زانی غیر شادی شدہ ہے تو اسے گوڑے مارے جائے ہم میں سے کس نے کیا یہ کھا گلانگرنیاں مجھ سوالی ہیں تقریرامی مجھ سوالی ہیں ساری دنیا تقریریں کرتی ہے میں بھی تقریریں کر رہا ہوں ذرا عمل میں نافذ کر کے دکھانا کس نے کوشش کی ہے کہ اس ملک میں قرآن کا نظام آئے تو میرے امام حسین کے نکلنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ تھی نافذ کرنا ملک میں قرآن کے جو خلافت راشتہ میں جو نظام قرآنی نافذ تھا اسے ہی نافذ کرانا چاہتے تھے اس لیے دکھ لیتے اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے خطبے کے کچھ مندرجہ یہ لوگو افوازد کہتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یہ لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے تم ایسے بادشاہ کو دیکھو جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرے اس کے باوجود جو لوگ اس شہست کی مخالفت اس کے افعال اور اعمال کی وجہ سے اس کی مخالفت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں جوک دے گا آج ہم دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں قرآن کا نظام نہیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے اٹھابان اسلامی ریاستے ہیں روز بدماش سویڈن والے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں پوری دنیا میں کسی مسلمان حکمران کو اعلان جنگ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اعلان جنگ کرے کافر سے کب تک جیئے گے کب تک جی لے گے نہیں میں قرآن کھولوں میرے سامنے ہے میں سورہ توبہ کی آیات تمہیں پڑھ کے سنا ہوں سورہ توبہ تو آئی جہاد کے لیے تیرہ وہ آئیتیں پڑھ پڑھ کے سنا ہوں کب تک اپنی معیشت کے ڈر سے کب تک کافروں کے ڈر سے کب تک اپنی تجارت کے خراب ہونے کے ڈر سے کافر کے سامنے بھیگی بلی بنے رہے گے حسینی کردار کیوں نہیں اپناتے ہو صرف تقریروں کی حد تک حسینی کردار ہے سب سے پہلے اپنے وجود میں قرآن نافذ نہیں کرتے اپنے ملک میں قرآن کے لیے کوئی کوشش نہیں اور پوری دنیا میں اعلانیں چنگ نہیں کرتے بڑے احتجاج کر لیے تمہیں احتجاج مبارک ہو روڈ بند کر لیے تم نے روڈ بند کر کے کس کو فائدہ پہنچایا کس کو نقصان پہنچایا کیا ہو جائے گا تیرے میری ریلیاں نکالنے سے کیا ہوگا کوئی مسلمان حکمران نہیں ہے حسین کی طرح تلوار نیام سے نکال کے میردان کارزار میں آئے اور کہے میں اعلانیں جنگ کرتا ہوں کافروں کے ساتھ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہے ہے کوئی میرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے سنو ممبر رسول پہ بیٹا حسین کا بیٹا کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس بادشاہ کی اس دعویٰ پہ لبیگ گینے کے لیے اپنی بیوی بچوں سمیت تیار ہوں میں تیار ہوں مجھے بیج کافر کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ کیا بات ہوئی من من شف شف ساری زندگی در کے زندگی گزارے گے ہماری زندگی کس کام کی میرے سامرے قرآن کی توہین ہو میں زندہ رہوں ایسی زندگی سے موت بہتر ہے ہائے ہائے آج کوئی اک کسی اکمران میں یہ غیرت ایمانی نہیں جاگتی